اسلام علیکم دوستو پاک ریلیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمجد تو دوستو آج کی ویڈیو میں نکہ پیر چھوٹا پیر دیان علی قاظم ماشاءاللہ اللہ بھاگ نے بڑا علم دیا ہے تو جب انسان کو اللہ بھاگ علم دیتا ہے تو پھر بڑا سنبھل کر چلنا پڑتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو دو تین کلپ دکھاؤں گا دیان علی قاظم نکہ پیر صاحب کے ایک ان سے سوال کیا گیا کہ کہ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا گناہ ہے وہ تفصیل سے بتایا بڑا پیارا جواب بتایا کہ پانچ سال میں کتنے کلور روپیہ جنمانہ بنتا ہے اسے بڑی تفصیل بتائی ایک جگہ پہ ان کو تھوڑا سا ڈسٹرپ کیا گیا وہ تھوڑے سے بازن ہوئے بات کرنا چھوڑ دی تو اس درہ ایک کلپ ہو رہا ہے تین کلپ ویڈیو آپ کو میں دکھاتا ہوں آکے چل کے تو بات میں کرنا تھا کہ جب انسان کو اللہ پاک علم دیتا ہے تو پھر بڑی ازمیشیں آتی ہیں جب اتنی عزتیں ملتی ہیں جو ہزاروں لوگ آپ کے گرد گرد آپ سے مسافہ کرنے کو جو ہے وہ ترستے ہیں دیکھنے کو ترستے ہیں تو پھر بڑی ازمیشیں آتی ہیں بڑے بڑے فدنے ہم نے دیکھے دنیا میں کہ جب ان کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی تو پھر وہ کس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کس نے پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دیکھے ہوگا سنے ہوگا تو ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک اس بچے کے جو ہے اس کو اللہ پاک عزت بلندیتا فرمائی لیکن اللہ پاک اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک سیدھی رہا پر چلائے رکھے تو ایک اور بات کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر مسلمان کو سب سے پہلے اللہ پاک سے خود دعا کرنی چاہیے خود اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ انسان جب اللہ سے دعا نہیں مانگتا تو اللہ دوبارہ کچھلا ناراض ہوتا ہے خود کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ پھر کسی بزرگان دین کسی پیر صاحب سے جو عمل والے ہوں پھر ان سے دعاوں کا کہنا ان سے جو ہے وہ دم وغیرہ کروانا پھر تو ٹھیک ہے اگر ایک بندہ خود کرتے نہیں ہیں اپنے لئے کرتے نہیں ہیں تو پھر دوسروں کو وہ کہتا ہے تو یہ اللہ کو چیز پسند نہیں ہے سب سے پہلے بندہ اپنی کوشش خود کرے اور پھر ساتھ اگلی کوشش کرے تو پھر جو ہے نا پھر بات بنے گی تو اس لئے ہمیں کیونکہ ہم نے موت بار حق ہے تو موت آنی ہے اللہ سے جھتے رہنا چاہیے تو یہ ہے کہ کوئی شرک والا معاملہ ہمارے بیچ میں وہ نہ آئے تو بیر صاحب ہیں بچے ہیں تو اگر وہ دعا کرے اللہ چاہیے تو قبول کر لے اللہ نہ چاہیے تو نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ اللہ بھاک کا اللہ ہی مالک خالق رازق ہے ماشیدہ فیلاللہ اللہ بھاک نے اس کو بڑی عزت دی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں سارا کو یہ تو فقیر میں ہو گئے فقیروں کو کس بات کی شرم سبھی یہ ہے میں نے بذر کو جب اللہ فقیر بن سکتا ہے یا تقریر بس کر دے بس کر دیتے ہیں چھوڑو یہ پیچھے والے فرس جل کو زور نہ دے مہربانی کرے چلو دیکھیں پھر اس بولنا شروع کر دی ہے میرے بھائی کوئی مسئلہ کی سمجھ تو نہیں آتی آپ لوگ اپنا شور کر رہے ہیں بات سننے تو نہیں دیتے آپ خموشی سے سننے سب کو مل کے جائیں گے پاکستان کا جو مین مسئلہ ہے وہ ہے غربت غربت ختم ہو جائے گی تو پاکستان ہی میرے جیسے ہی ہے غربت آپ کیسے ختم کرے گا پاکستان بتاؤ غربت ختم کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے ہمارے حکم میران اور پاکستان کی جتنے بھی عمیب لوگ ہیں وہ دل میں ایک بات لکھا لیں انہوں نے نفسی جائیکی موت کہ موت ہمیں آنی ہے موت پر حق ہے پھر وہ خود پا خود غریب کی ہیلپ کریں گے غریبوں کی حدمت کریں گے اور میرا دل بہت ہوتا ہے اپنے ملت پاکستان کی غریب عوام قائم حافظ شہید عادل حقیم نور مشتت گرحان آگازہیم مومن مطیع مزکر وائز آنین صادق مصدق نادق صاحب مدین مدین عرابی تحامی حجازی نظاری قریشی مزری امی عزیز حریس موف رحیم غریب غریب موسیقی 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 تاجدال حرم آگیا ہے چراغ حرم آگیا ہے عادل بے عدیل آگیا ہے لطف رب جلیل آگیا ہے خیر الورا آگیا ہے احمد مجتبا آگیا ہے محمد مصطفی آگیا ہے وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا فلق چاند سورج ستارے گواں ہیں فلق چاند سورج ستارے گواں ہیں زمین کے عزین سب نظارے گواں ہیں وہ آیا ہے جس نے جہان کو زنبالا ہر نوری بشر سے بہتر وبالا وہ ہر موجزے میں نبیوں سے آلا وہ عظم نے اقلی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں عفل وہ عظمت میں عفل وہ چاہت میں عفل وہ قدرت میں عفل وہ قدرت میں عفل جوزت سے پہلے سال سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو گلے لگانے سبحان اللہ 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 جو عزت سے پہلے سالے سے پہلے رحیہ سے پہلے وہ توحید اور اب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو گلے لگانے سبحان اللہ کون آیا توجہ فرمائیں کون آیا جمال مولا جمال مولا کمال تعالیٰ نگاہوں کی جنت نبوت کا کھالا کون آیا جمال مولا کمال تعالیٰ نگاہوں کی جنت نبوت کا کھالا سبحان اللہ مارے تکبیر آئے سالہ آئے حیدری آئے منجر یار مزر کو سمجھ ہا رہی ہے ملا چاچا سمجھ آنڈی پہئی ہے میں کوچھ چک کرن تھا نہیں ہوئے آئے بیٹے آج کل لوگ میں کوچھ چک پہ بڑھا کرنے آج کل لوگ میں کوچھ چک پہ بڑھا کرنے ایک بندہ میرے کون آئے میں کو آدے پتر کون ہے اللہ دا ولی تمہیں آکھیں نا چھچا میں تا ولی دی خاک دے برابن ہے والتے میں کو آدے پتر اے دے سا این دیوار دے پچھے کیا چھنا پڑے تمہیں آکھیں اے دیکھ چھچا خدا دا نامان میں غیب کا علم نہیں جانتا غیب کا علم صرف خدا جانتا ہے اور اس کے حکم سے اور اس کے حکم سے سونے نبی پاک جانتی ہے میں نہیں جانتا تمہیں نے کہا چچو مجھ سے یہ اُلٹے چیزے سوال مات کریں پھر کہتا ہے اچھ یہ بتاؤ اگر بندہ ایک نماز قضا کر دے وہ اس کا کتنا جرمانہ ادا کرے تو اس کو ایک نماز کا سواب مل جائے گا تو میں نے کہا ہاں ایسے سوال کرو نا کہتا ہے بتاؤ پھر میں نے کہا سنو پھر میں نے کہا ایک نماز قضا کرنے کا جرمانہ ہے دو کلوں میں سے اسی گرام کم گندم یا آٹا یا اس کی رقم اگر ہم کسی مسکین یا یتیم کو دے دیں تو ہمیں ایک نماز کا سواب مل جائے گا تو ہمیں ایک نماز کا سواب مل جائے گا اگر ایک نماز کا جرمانہ ایک سو روپے بنتا ہے تو ایک دن کی نمازوں کا پانسو روپے جرمانہ ہوگا لیکن ودر کا جرمانہ علیدہ ہوگا یعنی کہ چھے سو روپے جرمانہ ہوگا ایک ہفتے کی نمازوں کا پتالیس سو روپے جرمانہ ہوگا ایک مہینے کی نمازوں کا اٹھارہ ہزار روپے جرمانہ ہوگا ایک سال کی نمازوں کا دو لاکھ انیس ہزار روپے جرمانہ ہوگا دو سال کی نمازوں کا چار لاکھ ہتیس ہزار روپے جرمانہ ہوگا پانچ سال کے نمازوں کا دس لاکھ پچانوے ہزار روپے جرمانہ ہوگا دس سال کے نمازوں کا اکیس لاکھ نوے ہزار روپے جرمانہ ہوگا بیس سال کے نمازوں کا بیس سال کے نمازوں کا تیرٹالیس لاکھ اسی ہزار روپے جرمانہ ہوگا چالیس سال کے نمازوں کا ستاسی لاکھ ساٹھ ہزار روپے جرمانہ ہوگا پچاس سال کے نمازوں کا جرمانہ ہوگا ایک کروڑ نو لاک پچاس ہدا روپے جرمانہ ہوگا